آپ کو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کھی آر کے ہی یاد آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ ٹائم پہلے سلمان کھان کی مو بھی آئی تھی جس کی کہ ہر ایک چیز کا انہوں نے ریویو کیا تھا چاہے وہ گانا ہو چاہے ٹریلر ہو چاہے مو بھی ہو ریویو کیا تھا رادے بہت ہی زبردست تھی لیکن اس میں یہ سلمان کھان کی پرسنل لائف میں خوشتے ہوئے نظر آئے تھے کبھی سلمان کھان کو ددو بول رہے تھے کبھی بول رہے تھے سلمان کھان کو ایکٹنگ نہیں آتی کبھی بول رہے تھے سلمان کھان ایک اچھا انسان نہیں ہے بہت ساری باتیں اور بھی انہوں نے کہی تھی سلمان کھان کو ایکٹنگ چھوڑ دینی چاہیے جو بھی کرتے ہیں وہ فیک کرتے ہیں تو دوستو اس سمیں جو اس سمیں بھی جو ہے سلمان کھان نے ان پر کیس کیا تھا بہت سارے ان پر کیس ہوئے تھے مان ہنی کے کیول سلمان کھانی نہیں دوستو انہوں نے جہاں پہ ان کو ملا انہوں نے ہر کسی انسان کے بارے میں گلسلت بولا ہے چاہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوں جیسے کی کیری مناٹی ہو آسیس چنچلانی ہو یا اور بھی سارے لوگ ہوں یہ کسی کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی بول دیا کرتے ہیں اور جہاں تکیار بھی بٹورتی ہوئے نجر آتے ہیں کوئی بھی کورٹ مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتا تو دوستو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بناوں گا چاہے کورٹ مجھے منع کرے یہ کرنے کے لئے میں سچا ہی لے کے آوں گا میں ایک سچا کیٹیکس ہوں تو دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ان کو کورٹ نے سلمان کھان کے پرسنل معاملے میں گھسنے کے لئے سیدھے سیدھے منع کیا تھا کوئی بھی بیڈیو بنانے سے یا کچھ بھی ایسا کرنے سے جس سے کہ ان کی ایمیج کو فرق پڑے تو اس کے بعد کیا ہوا دوستو ان کے کوئی بیڈیو سامنے نہیں آئی جبکہ بیڈیو میں یہ بول رہے ہو کہ کورٹ جگہ بھی بولے میں نہیں مانوں گا تو مان تو گئے پھر بھی کچھ تو آئی نہیں بیڈیو وغیرہ نہیں آئی ٹیوٹ چلتے رہے لگا تھا انڈائیکلی ان کے دوستوں کی یہ وہ یہ وہ مطلب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں نے ایسا کیا کیا میں تو ایک سچا انسان ہوں اور سچائی کا ساتھ دیتا ہوں آپ کو بتانے دوستو یہ کیار کے بھی کوئی صحیح انسان نہیں ہے یہ بھی کئی جگہیں جالساجی کرتے ہوئے نجر آئے ہیں کئی لوگ کو دھوکہ انہوں نے دیا ہے اور ڈلی کی بات کرے تو سوترو کے حوالے سے پتا چلا ہے ڈلی کے کچھ ایریاں ہیں سہجر ستن کے تنوں وہاں پہ بھی ان کے کچھ پروپرٹی کے فروٹ سامنے آئے ہیں دوستو تو یہ بھی کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں دوستو یہ ہوا ہے کہ سلمان خان نے ان پہ دوبارہ سے کیس کر دیا ہے جس کی سنبائی انتیس نومبر کو ہے تو اس کے بعد ان کا ٹوٹ آتا ہے کہ اب تو میں نے کوئی بھی بیڈیو نہیں بنائی کوئی بھی سانگ پر ریاکٹ نہیں کیا کسی کا ریویو نہیں دیا تو مجھ پر کیوں دوبارہ سے کیس کیا گیا ہے مان ہانی کا کیا سلمان خان مجھ سے اتنا زیادہ پریم کرتے ہیں اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے بینا رہے نہیں سکتے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو فرق تو کیس سے پڑتا ہے ہی نہیں چاہے کوئی کتنا ہی کیس کر لے اب یہ ٹیوٹر پہ جاتر ایکٹیو وضعہ فیم پانے کی ایک خواہیس ان کی نظر آتی ہے ہر ایک بیڈیو میں فیم اور گندہ گیم جی ہاں دوستو کیونکہ ان کی آپ بیڈیو دیکھو گے تو جاتر بیڈیو میں یہ بھدی بھاسہ کا استعمال کرتے ہیں نظر آئیں گے جس طریقے سے انہوں نے کیری مناٹی کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی بہت ہی بھدی بھاسہ کا استعمال کیا تھا انہوں نے جو کی سایت کیری مناٹی بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس بھدی لینگویج کا استعمال نہ کیا کرتے ہوں تو دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے جو ان پر کیس ہو رہے ہیں مانہانی کے جو بھی لوگ کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے کیس ہو والا گلت ہے تو کیا وہ مانہانی کے کیس کرنا صحیح ہے لوگوں کے یا پھر کی آر کے جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں تو آپ کو دوستو کیا لگتا ہے اپنی رائے جو بتائے کامنٹ میں تو اب ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جھوڑے رہیے ست میں جیتے موسیقا